بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس میں زکیہ منیرہ اور نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے بہت ہی آثینٹک قسم کے خوشک دودھ سے غلاب جامل غلاب جامل بنانے کے لئے ہمیں جی نتجا کی ضرورت ہے ہمیں شامل ہے سب سے پہلے خوشک دودھ لے لی ہے یہ چار کپ میں نے لے لی ہے اور جو سٹینڈر کپس ہمارے میرنگ کپس ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں نے ان ساری چیزوں کو مہیر کیا ہے چار کپس اس میں دودھ شامل ہوگا ایک کپ سوجی جائے گی اس میں ایک کپ میدہ جائے گا یہ تین بیسیک انگریڈنٹس ہیں ان کے علاوہ جو چیزیں اس میں شامل ہوں گی وہ ایک انڈا جائے گا اس میں خوشبو کے لئے میں اس میں الائچی پاوڈر تقریباً آدھی چائے کے چمل شامل کر رہی ہوں آدھا کپ گھی ہے یہ آئل نہیں ہے آدھا کپ گھی اس میں شامل ہوگا دودھ جائے گا اس کی ڈو کو بنانے کے لئے اور میٹھا سوڈا تقریباً تین سے چار شکی یہ اس میں شامل ہوگا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گلاب جامل بنانے کے لئے استعمال ہوں گی اس کے علاوہ چینی ہیں یہ دو سٹینڈر کپ میں نے مہیر کر لی ہوئے ہیں یہ دو کپ چینی اور ایک کپ پانی یہ اس کا شیرہ بنانے کے لئے ہم استعمال کریں گے چلیں اب آپ نے ریسپی بنانے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی دو بنا لیں گے دو بنانے شروع کرتے ہیں جی ویورٹ سب سے پہلے میں نے بڑے باؤل میں یہ دو شامل کر دیا ہے اب اس میں ایک کپ میتا جو لیا تھا وہ ایڈ کروں گی ایک کپ سوچی اس میں شامل کروں گی اور ساتھ بھی یہ الائچی پاورڈر یہ اس میں شامل کروں گی پڑے پڑے ап vaya ایک اینڈ پڑے 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 ایک کپ پڑے تیزیں اور سچی اس میں جائے گا اور یہ اس کی دولیOR دویورٹ کپی کے اٹھیں ranشر Impact موسیقی موسیقی یہ ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں ابھی میں اس میں دودھ آہستہ شامل کروں گے بسم اللہ کربن میں آدھا کرب دودھ شامل کریں موسیق کرتی ہوں یہ دیکھیں دویں بنا کے پھر میں آپ کو چیک کر آہتی ہوں اس کی کیا ہوگی یہ دیکھیں ویورز ابھی چمل کا کام ختم ہو گیا تھا چمل سے کام نہیں ہو رہا تھا تو بیگم صاحب نے آتھو سے دو پر گوننا شروع کر دیئے کیونکہ اس کو گوننے کے لیے تھوڑا زور زیادہ لگانا پڑتا ہے پھر چمل سے کام نہیں جلتا یہ دیکھیں ویورز یہ اس کی کنسسٹنسی ہے ابھی اس سٹیج پہ میں اس میں مٹھا سوڈا ایڈ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور اس کو دوبارہ سے گونن ہوں گی دودھ میں نے ایک کپ لیا تھا دودھ جو ہے وہ یوز ہوا ہے اب آپ کی یہ بچ گیا ہے میں آپ کو اس سے دکھا رہی ہوں کہ ایستہ ایستہ ایڈ کریں گے ایک ہی بار نہیں شامل کریں گے اس سے آپ کی دو پتلی ہو جائے گی اور اس کو اچھی طرح سے آٹے کی طرح کا گون لیں گے دو کو دیکھیں ویورز یہ دودھ بن گی ہے ابھی اس کو ہم پندرہ منٹ کے لئے ریفریجی ایٹر میں رکھیں گے فریزر میں ہی ریفریجی ایٹر میں رکھیں گے تاکہ یہ جو سوجی کا دالنے وہ بھی اس کا دودھ ڈالا ہوئے اس کے وجہ سے بلپور اس میں مکس ہو جائے گا پندرہ منٹ بعد آپ سے ملیں گے اور اب انشاءاللہ جو ہمارا شیر ہے وہ بنانا شروع کریں جی تو ویورز میں نے اکڑائی رکھ لیا شیرہ بنانے کے لئے اور فلیم آن کر دی ابھی میں اس میں چینی ایڈ کروں گی دو کپ چینی اور اس میں تقریباً ایک کپ جائے ہو پانی شامل کروں گی صرف ہم نے چینی اس میں ڈیزول کرنی اور ہلکا سا بائل آنے کے بعد ہم چولہ بنگ کر دیں گے اس کی ہم نے تار نہیں بنانے صرف شیرہ بنائیں گے ابھی گھلنا شروع ہوگی چینی تپری میں آپ کو نیکسٹ اپ دکھاتی یہ دیکھیں چینی تپری میں دیزول کرنا شروع ہوگی اب تقریباً ایک منٹ کے لئے اور میں اس کو کروں گی تو ہمارا شیرہ بلکل تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی ڈیزول ہو گیا ہے چینی ہماری اور شیرہ ہمارا تیار ہو گیا ہے ابھی میں اس کا چولہ بانگ کر دوں گی اور تقریبا پندرہ منٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اپنا باز بنانا شروع کرتے ہیں جو ہم نے بنا کے ڈو رکھی ہوئی ہے اس کا جی ویورس تقریبا پندرہ سبیس منٹ ہو گئے تھے ہمیں یہ فریج میں رکھے ہوئے اپنی ڈوپ ابھی ہم اس کے باز بنانا شروع کرتے ہیں میں نے پلیٹ کو جس میں میں نے رکھنا ہے سب سے پہلے آئل کے ساتھ ہمیں گریز کر لیے ہاتھوں کی مدد سے اب اپنے ہاتھوں کو آئل کی مدد سے ٹھوڑا سا گریز کر کے بسم اللہ الرحمنہ اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے باز بن ہوں گی یہ دیکھیں تقریبا اتنے سائز کے جو ہیں یہ باز بنے جائے اور باز بناتے ہوئے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اس میں کریکس نہ ہو یہ دیکھیں کہیں بھی کریکس نہیں ہونے چاہیئے باز میں ابھی ہم اس کے بالز بنا کے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بیورز یہ میں نے بالز بنا لیا ہے ابھی ہم ان کو فرائی کرنا شروع کرتے ہیں جی تو بیورز آئل گرم کرنے کے لئے میں نے چولے پہ رکھ دیا تھا اور میڈیون ٹو لاؤ فلیم پہ جا وہ میں نے آج رکھ کے اس کو گرم کیا ہے اتنا گرم ہونا چاہیے میں آپ کو ڈال کے دکھایا ہے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے سے بابلز بننے چاہیے بہت زیادہ جو ہے وہ گرم نہیں ہوگا بسم اللہ الرحمنہ یہ دیکھیں بس ہلکہ ہلکہ سے بابلز بننے چاہیے اس میں بس ہلکہ ہلکہ سے بابلز بننے چاہیے اس میں اپنے اس میں شامل ہوں گے وہ ڈال لوں گی اب میں یہ سارے ڈال کے تو پھر آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں ویورس یہ خود بہبودی پیندے سے اوپر آگئے ہیں اور ان کا بلکل ہلکی آنچ پہ ہم نے آہستہ سے ہاتھوں سے آہستہ آہستہ سے یوں سائرنگ کی چینج کرتے رہنا ہے یہ دیکھیں اور یہ سلو آنچ پہ ہی پکریں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آنچ شروع ہو گیا بھی ان کے سارے چینج نہیں ہے آپ ان کے سارے چینج کرتے جائیں یہ دیکھیں ویورز کتنا اچھا سا کلر آیا ہے ہمارے گلاب جامن کا ابھی ہمیں کو آرام سے نکال کے تو ساتھ ہی اپنے شیرے میں ڈال دیں گے جس میں رکھنا لے تو تقریبا نہ بہے گھنٹے کے لیے یا گھنٹے کے لیے اس کو اس میں پڑا رہنے دیں گے اس کے بعد نکال لیں گے رکمندری ٹائم جو ہے وہ تقریبا دو گھنٹے کے لیے ہم ان کو پڑا ہوا گرہنے دیں گے لیکن میں ابھی آپ کو تھڑی ترمہ نکال کے ویسے دکھا دوں گو یہ ایک ایسے کیار میں ہمارے گلاب جاملن یہ دیکھیں میوہرز کتنے اچھے ہمارے گلاب جاملن بنیں اب میں ان میں شیرہ کروں گی بسم اللہ الرحمن یہ دیکھیں اس میں تقریباً دو سے اڑائی گھنٹے تک کے لئے ہم ڈپ کر کے رکھیں گے میں نے آدھا کہ گھنٹے میں آپ کو دکھانا تھا اس لئے نکال رہی ہیں اور یہ دیکھیں کتنا اچھا ہمارا گلاب جاملن یہ دیکھیں اندر سے بھی پورا پاک گیا ہوا ہے اور بلکل اتنے اچھے جوسیز ہیں اس کے مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کرئے گا اب انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی